آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے جی ال جی نویٹر ہے اس ناؤنن انیڈورٹر جو یونٹ ہے انڈور اس کا پیc بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اور یہ کچھ دن پہلے میں نے تبہ کر کے دیا تھا تو اس نے جنا جو تھا وہ بالکل آن نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنایای تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھری تو اس میں میں نے پورا اس کو اس کے لابے اس کی ریپیرنگ بھی بھی کی تھی اب یہاں پہ ایسا مسئلہ آ رہا ہے کہ دیکھیں اس کی انڈور موٹر میرے پاس ہے بلکہ اس کا مکمل جو انڈور یونٹ ہے وہ میرے پاس آیا ہوا ہے تو اس وقت ہم نے یہاں سے موٹر کھولی ہے تو اس کی فین موٹر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ یونٹ چل جاتا ہے جب ہم فرس ٹائم اس میں الیکٹرک دیتے ہیں تو یونٹ جو موٹر جو وہ چلتی ہے لیکن ایک دفعہ جب دوبارہ اس میں بند کر کے الیکٹرک دوبارہ لگائیں تو یہ کام نہیں کرتی ہے تو چلے آپ کو پرmother موٹر کر دی ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو Presti دکھاتا ہوں کہ یہ پراؤلوم کیا ہو رہا ہے فرابلم کیا کر رہی ہے تو دیکھیں یہاں بھی ہم اس طریقے کرتے ہیں کہ اس میں الیکٹرک دے دیتے ہیں پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ کیا پراؤلوم کر رہی ہے اب یہاں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ایونٹ میں الیکٹ ہٹس لگا دیائے ہیں اب ہم اس کو الیکٹرک دے دیتے ہیں اور سپری کے اندر تو دیکھیں اس کو سپرائی دی اور یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ اچانک سے یہ دیکھیں موٹر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیا اس نے اور یہ آن ہو چکے اور ابھی دیکھ تھوڑی دیر میں جو اس کا آؤٹ ہے وہ بھی نکلے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ لائٹ آن ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جی یہ ابھی اس وقت کام کر رہا ہے اور موٹر اچھے سے چل رہی ہے ایسا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن دیکھیں ابھی اس کا ایک دفعہ آؤٹ نکل جائے پھر میں دوبارہ اس کو سٹارٹ کروں گا تو پھر آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ جائے گی کہ اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے تو آپ نے اس کو کیسے حل کرنا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو سمجھ جائے گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آؤٹ پوٹ بھی نکل گیا ہے اور اس کی لائٹ بھی جل گئی ہے اور اس کا آؤٹ پوٹ وہاں پہ آنا چل ہوگی اس کا مطلب ہے کمپریسر بھی سٹارٹ لے لیکن اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے تو دیکھیں اس کو ہم کر دیتے ہیں جی بند ایک دفعہ تو یہ ہم نے آف کیا اور ریموٹ سے اور الیکٹر کو ہم نے نہیں نکالا جی تو پھر دوبارہ اس کو ہم آن کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں فرس ٹائم جو تھا یہ موٹر اس کی چل گئی تھی لیکن ابھی جو ہے وہ موٹر نہیں چل رہی ہے اور موٹر کو بھی گھما کے دیکھ لیتے ہیں ہاتھ سے سخت تو نہیں ہے دیکھیں موٹر بھی اس وقت نرم ہے اور اس نے سٹارٹ نہیں لیا ہے اور تھوڑی گرم بھی ہوئی ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس موٹر میں فالٹ ہے کہ اس پی سی بی میں فالٹ ہے تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں ہم کریں گے کیا تو چلیں نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے یہ ڈھونڈا ہے کہ اس پی سی بی ہے وہ چینج کر چکے ہیں تو یہ دیکھیں جی پوائنٹ نائن فائیو کا اس میں کوئیسٹر لگا ہوا تھا لیکن چونکہ میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں تھا سیم تو میں نے تھوڑا سا ہیوی لگایا اس میں تو یہ تقریباً میں نے جی دیکھیں یہاں پہ آہ ون پوائنٹ ٹو فائیو جو مایکرو فیررڈ ہے اس کا میں نے کوئیسٹر یہاں پہ انسٹال کیا ہے تھوڑا سا اسے میں نے کہے پوائنٹ تھری مایکرو فیرڈ جو ہیں وہ اس میں زیادہ ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے ہے کہ تھوڑا سا سپیوڈ بھی تیز ہو جاتی ہے لیکن سیم اگر لگائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن موجود نہیں ہے اس وقت لیکن یہ کام کرے گا اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس سپیسی بھی کو چیک کرنا ہے اور اس موٹر کو بھی چیک کرنا ہے کہ دونوں میں سے کس چیز میں فالٹ ہے تو اس کے لیے دیکھیں یہ موٹر جو ہے وہ بالکل سمپل ہے اس کے تین وائرس ہیں یعنی کہ یہاں سے دیکھیں جو کنیکشنز ہیں وہ دو وائرس کنیکشن صرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو وائرس ٹھکنیکشن کی سکتے ہیں آرہا ہے دیکھیں اور میں افس جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں میں نے مکمل طور پر بتا جاتا اور دیکھیں نیوٹرو فیز لگاуп ہے اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پیسٹر ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک جو ہے وہ سٹارٹنگ کای ہارا ہے اور یہ اولی جو ہے یلو سٹارٹنگ ہے اب یہاں پہ جو براؤن ہے یہ جی یہاں پہ رننگ وائر stink ہے اور یہ یہاں پہ دوسری جو ہے یہ دیکھیں یہ جو تھرمو سٹیٹ کے ذریعے جا رہی ہے اور یہ جو اس میں دیکھیں یہ وائٹ وائر جو ہے اس میں بلیک ہے پہلے پھر آگے وائٹ ہے تو یہ اس میں کامن وائر ہے اور دیکھیں اس کے اندر اوپر ایک تھرمو سٹیٹ بھی لگا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ ہنڈرڈ ڈگری کا تھرمو سٹیٹ ہے اگر کسی وجہ سے جو موٹر کا ٹیمپریچر ہے وہ ہنڈرڈ دیگری تک چلا جاتا ہے تو یہ تھرمو سٹیٹ ٹرپ کر جاتا ہے اور یوں یہ موٹر جہاں وہ روک جاتی ہے اب یہاں پہ کیونکہ یہ تھرمو سٹیٹ بلکل لگ تھا پھر اس کے باوجود بھی کبھی یہ موٹر کام کرتی ہے کبھی نہیں کرتی ہے تو اس چیز کو ہم چیک کرنے کے لیے اب کیا کریں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ کنفرم کریں گے کہ ہمارا پی سی بھی خراب ہے کہ موٹر میں مسئلہ ہے یا اس کی وائنڈنگ کم زور ہے یہ چیز چیک کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ملٹی میٹر کا استعمال کریں گے تو ملٹی میٹر کو ہم کیا کریں گے اسی وولٹیجیز پہ سیٹ کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ صرف نیوٹرل فیز آ رہی ہے اور ٹو ہنڈرڈ ٹونٹی وولٹ آ رہے ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو پہلی ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لیکن چلیں وہ بھی آپ میں ویڈیو دیکھ لیں اور یہاں پر میں آپ کو کنفرم کر دے ہے تو تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ ٹرائیک لگا ہو ہے یہ بلیک کلر کا جو آپ کو ٹرانزیسٹر ٹائپ نظر آ رہے یہ ٹرائیک ہے اور یہ ٹرائیک جو ہے وہ یہ کنٹرول کرتا ہے اس کی سپلائی کو اور نیوٹرل جو اس میں ہے وہ ڈریک جا رہی ہوتی ہو جو فیز ہے وہ ٹرائیک کے ذریعے جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ایسا ہے کہ اس کے پیچھے دیکھیں ایک اپٹوکپلر لگا ہوا ہے تو اپٹوکپلر کیا کرتا ہے کہ اس ٹرائیک کو آن کرتا ہے اور اپٹوکپلر کو کیا چیز آن کرتی ہے جی یہ دیکھیں جی اس کا مایکرو کنٹرول ڈائریک کنٹرول کرتا ہے تو یہ اس کو پلس دیتا ہے پلس کی صورت میں جو والٹیجز ہیں اس کے جو ہاتے ہیں جی اس کے ایک سائیڈ پہ آتے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ یہ پھر امیٹنگ ڈیوڈ لگی ہوتی ہیں جو کے لائٹ کے ضروریے سے وہ آن آف ہوتی ہیں تو جب اس پہ لائٹ پڑتی ہے میٹنگ ڈیوڈ پہ تو وہ آن ہو جاتی ہیں اور یوں سپلائی جو ہے وہ جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے اس کے گیٹ پہ آ جاتی ہے اس ٹرائیک کے اور ٹرائیک سے پھر جو سپلائی جو ہے وہ پاس کرنا شروع کر دیتی ہے اور یوں یہ سارا فنکشن ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارا ٹرائیک ٹرپرلی آن آف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اور سپلائی یہاں پہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اس کے بعد ہم جج کریں گے کہ موٹر میں فالٹ ہے کہ اس کے پی سی بی میں فالٹ ہے تو اس چیز کو کنفرم کرنے کے لئے کیا کریں گے ہم یہاں پہ ملٹی میٹر کے استعمال کریں گے اور دیکھیں یہاں پہ ہم کیا کریں گے ملٹی میٹر انسٹالل کر دیں گے تو اس کی آؤٹ پوٹ پہ جو آؤٹ پوٹ ہمیں مل رہی ہے وہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم سپلائی یہ میٹر انسٹال کریں گے تو دیکھیں یہاں بھی میٹر لگا دیا ہم نے تو دونوں پنوں پہ ہم ایک ایک چیز ایک ایک پروب لگا دیں گے میٹر کی تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ ابھی کس چیز میں فالٹ ہے تو اسے کافی حد تک ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ ہم نے جب لگا دیا تو اس کو کریں گے دوبارہ آن اور اس کو سپرائی دے دیتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں جی کہ یہ کیا کرتا ہے اب اب یہاں پہ جب یہ لگ گیا تو ہمیں ایسی سپرائی یہاں پہ آ رہی ہے تو ایسی سپرائی ہمیں نظر آ جائے گی جب ہوں پہ آن ہوگا تو یہ بھی ہم اسیٹ کر دیا اس کو میٹر کو بھی nu کاری دیکھیں اس کو آن کرتے ہیں بتے ہیں اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں تیسہ چل گئی ہے موٹر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سپلائی جو ہے 228 وولٹ جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہ مطلب کہ آنے سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ موٹر چل رہی ہے اب یہاں پہ اس کا آوٹپورٹ کا ہم انتظار نہیں کریں گے اس سے پہلے ہی اس کو ہم کرتے ہیں بند تو ہم نے کر دیا بند جی تو یہ دیکھیں جی اس کا مطلب ہے کہ سپلائی بھی یہاں پہ رک گئی ہے اب دوبارہ سے ہم اسی حالت میں اس کو سٹارٹ دیتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں کہ یہ آن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اب تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا بعض دفعہ جو ہے وہ سوئنگ موٹر بغیرہ کام کرنے کے بعد جو ہے وہ موٹر سٹارٹ ہوتی ہے لیکن کتنا وہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ یا ایک منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ آن ہوجاتی اگر نہیں ہوتی تو پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کیا فالٹ ہے تو ابھی ویٹ کرنا پڑے گا میں اس کے لیے اب یہ کافی دیر ہو گئی ہے ویٹ کرتے ہوئے اور یہ ابھی تک اس کا آوٹ پوٹ بھی Не نکلا اور نہ ہی اس کی آ فین موٹر ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں یہ کتنے منٹ لیتی ہے جی کہ یہ فین موٹر سٹارٹ ہو جائے اور اس کا یہ دیکھیں جی اس کا اوٹ پوٹ تو ابھی اس نے نکال دیا اب دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ آن ہو گئی ہے اس کی جو آہ peeling ہے اس نے سوچ بھی کر لیا یہ اس کی آواز بھی آ گئی ہے لیکن اس کا جو فین موٹر ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی اور دیکھیں اگر وہ سٹارٹ نہیں ہوئی اس وقت یہاں پہ سپلائی کا جو آپشن ہے وہ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو سپلائی ہے یہاں سے آوٹپوٹ میں نہیں جا رہی لیکن ایک چیز میں نے جو ابھی نوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ کہ یہ موٹر جو ہے وہ جب چلتی ہے اور تھوڑی دیر چلنے کے بعد جو ہے یہ گرم ہو جاتی ہے دیکھیں گرم ہو رہی ہے تو یہ جب گرم ہوگی تو یہاں پہ جو ٹرائیک ہے اس کا جو ٹرائیک ہے وہ بھی گرم ہوگا تو جب یہ گرم ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ آوٹپوٹ نہ نکلنے کے چانسز موجود ہیں لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ موٹر بھی میں دوسری ٹرائی کروں گا اور اس پی سی بھی میں چک کروں گا کیونکہ اس وقت دیکھیں آوٹپوٹ نہیں آئی ابھی تک نہیں آئی اور کافی دیر ہو گئی ہے تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں تو یہ ابھی تک آوٹپوٹ اس نے نہیں نکالی اور سوری فین کے لیے آوٹپوٹ نہیں نکالی بلکہ اس نے دیکھے کمپریسر کو سٹارٹ کر دیا ہوا ہے اور کمپریسر اس وقت چل رہا ہے رننگ پوزیشن میں ہے لیکن جو اس کا فین موٹر ہے وہ نہیں چلی اور دیکھیں یہ بالکل نرم بھی ہے کوئی ایسی ایشو بھی نہیں ہے اس میں اور اس کی فیڈبیک بھی کوئی نہیں ہوتی اور اس لیے اس کا ایرر بھی کوئی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو جان سکے کہ بھئی اس وقت کس جگہ پرابلم ہے تو اس لیے اب یہاں پہ اس کے فالو اپ کریں گے اس کے اپٹوکپلر اور اس کے مایکرو کنٹرولر کو کیوں کیا اس میں تو مسئلہ نہیں ہے وہاں سے اپٹوکپلر کیا نکل رہی ہے اور اگر نکل رہی ہے تو کیا اپٹوکپلر تو خراب نہیں ہو گیا کہ یہ اس کی ایمٹنگ ڈیورڈ جہاں وہ سلو تو نہیں ہوگی جس کی وجہ سے اپٹوکپلر اچھے سے نہیں آ رہی باہر تو ابھی دیکھتے ہیں یہ ساری چیک کر لیتے ہیں اب یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کو بتا جاتا ہوں تو ویڈیو میں میں نے بولا تھا تھوڑا سا وہاں پہ غلط ہو گیا تھا لیکن یہاں پہ تھوڑی سی چینج ہے تھوڑی سی چینج اس طرح سے ہے کہ مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے جی اس ڈاللنگ ٹنگ ارے کو تو یہ یہاں پہ یو ایلینڈ ٹو تھوزن تھری لگی ہوئی ہے تو یہاں دیکھیں اس کی پن نمبر میں نے بھی ٹریس کیا ہے اس کو تو پن نمبر یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا دھوم کر کے میں دکھاتا ہوں تو یہ جو ڈاللنگ ٹنگ ارے لگی ہوئی ہے اس طرف اس کی پن نمبر ٹین ٹین پہ اس کا جو ہے وہ آٹپوٹ جا رہی ہے اور یہ آٹپوٹ پہ جاتی ہے جی ڈیریکٹلی جو ہے جاتی ہے اپٹو کپلر کو تو اس کا مطلب ہے کہ مایکرو کنٹرولر کنٹرول کرتا ہے جی اپنے سیگنل بیجتا ہے اس ڈاللنگ ٹنگ ارے کو اور ڈاللنگ ٹنگ ارے جو ہے وہ سیگنل بیجتے جی اپٹو کپلر کو اور اپٹو کپلر جو ہے وہ آگے آن کرتا ہے جی اس کو اس کے ٹرائیک کو اور ٹرائیک آگے سپلائی دیتا ہے جی اس موٹر کو تو یوں ایک چین چل رہی ہے اور یہ ساری چین کے ذریعے سے یہ سارا کام ہو رہا ہے تو اب یہاں پہ ہمارے پاس آپشن تین ہیں دیکھیں یہاں پہ اگر یہ ڈاللنگ ٹنگ ارے جو ہے وہ خراب ہو جائے گی تو بھی یہ مسئلہ ہوگا اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ اپٹو کپلر خراب ہوگا تو پھر بھی یہ مسئلہ کرے گا پھر بھی یہ جو پراپرلی کام نہیں کرے گا اور اگر ٹرائیک ہے تو وہ بھی اگر خراب ہوگا تو پھر بھی یہ کام نہیں کرے گا لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں پہ یہ جو ٹرائیک ہے یہ چینج کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ مسئلہ کر رہا ہے تو اب ہمارے پاس دو آپشن رہ گئی ہیں ایک اپشن یہاں پر اپٹوکپلر کا اور ایک یو ایلن 2003 کا لیکن میرا جو زیادہ جو شک ہے وہ ہے جی اس سے یو ایلن 2003 کا جو ہے یہ خراب ہے تو یہ کبھی کام کرتی ہے کبھی نہیں کرتی کیونکہ یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ اس پی سی پی کو ہم نے ریپیر کیا تھا اور اس کی جو سپرائی تھی وہ خراب ہو گئی تھی اب یہاں پہ جب سپرائی خراب ہو گی تو کیا ہوگا کہ چونکہ 12 وولٹ ہوتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور 12 وولٹ سے اگر یہ ڈیمیج ہو سکتی ہے تو یہ خراب ہو گیا تھا اب یہاں پہ ہم اس کا کیا کریں گے یو ایلن 2003 جو ہے وہ چینج کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی ڈالنگٹنگ آری جو ہے وہ نکال دیا ہے اور اس کے کنیکشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تو یہ زوم ہو گیا جی تو دیکھیں یہاں پہ یہ جو ریزیسٹنس لگی ہوئی ہے یہ ریزیسٹنس آ کے اور اس کی پن نمبر جی یہاں پہ نائن ٹین الیون پہ آ رہی ہے جی تو یہاں پہ پن نمبر الیون پہ اس کو آ رہا ہے تو یہاں سے یہ اوٹپوٹ اس کا جاتا ہے اور پھر جاتا ہے جی اپٹو کپلور میں اپٹو کپلور میں اور یوں پھر جو ہے وہ سارا فنکشن کام کرتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ کام کر رہا ہے ابھی اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں نہیں لگا دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ کیا اب یہاں پہ دیکھیں نیا جو ڈالنگٹنگ آرے ہے وہ میں نے لے لی ہے جی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریش پیس ہے تو یہاں پہ یو ایلینڈ ٹوٹوزن ٹری کچھ اس طرح سے نمبر ہے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ اس کو میں یہاں پہ انسٹال کر دوں گا اور اس کی ون پن نمبر جو ہے وہ اس طرف ہے تو اس کا اوپر کوئی طرف مو کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ ابھی میں اس کو انسٹال کر دیتا ہوں تو اس کے لیے دیکھیں میں اس کو پروپرلی ساف کر لی ہو ہو ہے تو اب یہاں کیا کریں گے کہ یہاں پہ اس کے اوپر پیسٹ لگا دیں گے تو پیسٹ لگانی بہت ضروری ہے کیونکہ پیسٹ کے بغیر جو ہے وہ یہ اچھے سے کام نہیں کرتی ہے تو میں اس کے لیے پیسٹ دیکھ لیتا ہوں تو دیکھیں یہ میری پیسٹ یہاں پہ آگئی اور یہ دیکھیں جی میں اس کو پیسٹ لگا لوں گا تو آپ کا کاوی ہے جو اچھے سے گرم ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں جی یہ ساری کچھیں صحیح ہوگی صحیح ہوگی ایک دفعہ پھر سے میں اس کی صفائی کرتا ہوں تاکہ یہ پروپر ہو جائے کلین ہو جائے کیونکہ کلیننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اس کے جو اگر آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ سولٹنگ کرنی ہے تو دیکھیں یہ اس کا میں نے صاف کر لیا پھر سے ایک دفعہ اور اس کے اوپر بھی میں اس کے اوپر دیکھیں جو لگا دوں گا میں تو اس کو پروپرلی ено پکڑﷺ دیتے ہیں پکڑ کے اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں جی اس کے اوپر لگا دیں گے جی پیسٹ تو اس کے کیا ہے ایک ٹانک کو یا دو ٹانگوں کو میں جو ہے وہ ابھی پیسٹ کر لگاں گا آہ سوئی کروں گا آہ سلڈر کروں گا کیونکہ یہ سب کو میں نے ابھی سولڈرنگ نہیں کرنی ہے پہلے اس کی parts کروں گا اچھے سے تو دیکھیں alignment کر کے پھر میں کروں گا ایک کو میں لگا دوں گا تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک کو جوئنٹ کر دیا اب یہاں پہ یہ کہا ہوا کہ مجھے بلکل اپنی اس کی لائیمٹ جو ہے وہ بلکل صحیح نظر آ رہی ہے تو دیکھیں میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں اگر آپ بھی دیکھ سکتے ہوں تو اس کی لائیمٹ بلکل ٹھیک آئی ہے ایسا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اب اس کے لیے کیا کروں گا میں کہ یہاں پہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیں گے اس کو نزدیک سے تو میں اس کو مینگنیفائر سے دیکھ لیتا ہوں ایک دفعہ جی یہ بلکل ٹھیک ہے جی ہمارا جو سسٹم ہے وہ بلکل ٹھیک آ گیا اب اس کی اگری ٹانک کو بھی دبا دیں گے تھوڑا پریس کر کے تو اوہ سوری یہاں پہ تھوڑا ہی لائے تو ملنا نہیں چاہیے کیونکہ اگر ہل جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا جو یہ سارا کچھ آؤٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں ایک ایک ٹانک کو سب کو کٹھا بھی کر سکتے ہیں اور ایک ایک ٹانک کو بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی تو دیکھیں میری مرضی یہ ہے کہ میں نے ایک کر دی اب یہاں پہ یہ کمپریٹ ہو چکے اب یہاں پہ سولڈنگ جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے دوسری طرف بھی لگا دینی ہے تو دوسری طرف پیسٹ لگا دینی ہے تو دیکھیں پیسٹ جب لگائی تب یہاں پہ مجھے تھوڑی مسئلہ آیے آ رہا ہے کہ میرے سامنے ہے جی کیمرا تو کام کرنے میں تھوڑی ڈیفکلٹی ہو رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے میں آپ کے لیے ایک ڈیفکلٹی برداشت کر لیتا ہوں جی اور آپ کو یہ سولڈنگ بھی کرتے دکھاتے ہیں جی کہ یہ سولڈنگ دیکھیں ایک ہی دفعہ میں اور دیکھیں کلین سولڈنگ ہو گئی جی اور یہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ ہم نے یو ایلین ٹو تھوزن تری چینج کر دی اور دیکھیں اس کی پن نمبر ون جو تھی اس طرف تھی تو دیکھیں اس کی شیپ میں نے اس طرف کی ہے سب کی ایک اسی طرف ہے تو یہ ابھی چین سولہ گیا اب یہاں پہ آگی ہے جی ٹائم اس کے ٹیسٹنگ کا تو چلیں اس کو ٹسٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کے کیا ہمارا result نکلا جی اب یہاں پہ ہم دوبارہ سپریڈ دیتے ہیں اور اس کو on کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتی ہے موٹر کی نہیں کرتی تو اس وقت یہ دکیں موٹر لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم الیکٹرپxe کر دیتے ہیں اور دیکھیں جی یہ کام کر گیا ہے اور دیکھیں جی موٹر جو ہے وہ آن ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دیکھیں اس کی موٹر بھی کام کر رہی ہے اور یہ دیکھیں آن ہے اور یہ دیکھیں جی اس کی آوٹپوٹ بھی نکل گئی ہے لیکن یہ لائٹ کیوں نہیں جلی تو شاید لائٹ نے کوئی مسئلہ کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑ بڑھ ہے یہاں پہ کچھ وولٹیجز کا گڑ بڑھ ہے یہاں پہ دیکھیں اس کی لائٹ جو ہے وہ کم جل رہی ہے یہاں پھر میرے ہاتھ سے ہل گیا شاید تو چلیں یہ بعد میں دیکھتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وولٹیجز کتنے آ رہے ہیں جی اور پھر دوبارہ آف کر کے پھر دوبارہ آن کرتے ہیں کہ یہ کام کرتی ہے کہ نہیں تو یہ اپٹو کپلر ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو اس کی دو پینیں دیکھیں انسٹال ہیں تو ون نمبر اور ٹو نمبر پین جو ہے اس کی اس پہ جو ہے انسٹال ہے تھی نمبر جو خالی ہے اور اس طرف اس طرف دو آٹ اوٹپوٹ ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہم جب چیک کریں گے تو کتنے والٹیجز آتی ہیں جی تو گرونڈ اس طرف ہے گرونڈ کو اس طرف کر لیتے ہیں جی تو دیکھیں یہاں پہ دیکھتے ہیں تو کتنے والٹ آ رہے ہیں جی اوہ сырьی والٹیجز چیک کرنے میں نے ڈی سی وولٹ تو یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں ڈی سی وولٹیجز تو یہ دیکھیں جی یہ آ رہے جی ون پوائنٹ ون ایٹ سیون تو میرے خواہد میں اس کا گراؤنڈ اس طرف ہے شاید دیکھ لیتے ہیں جی کیونکہ اسی طرف دکھا رہا ہے یہ دیکھیں جی ون پوائنٹ ون ایٹ سیون جو ہے وہ ڈی سی وولٹ یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہ آگے کام کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم دوبارہ بند کر لیں گے اس کو اور دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم جی اس کو اس کو بند کر دیتے ہیں ریموٹ سے ایک دفعہ پھر اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ آن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو بند کر دیا اب یہ بند ہوگی ہے اب دوبارہ سے آن کر لیں گے اور یہ آن ہوگی اور یہ اس کا تیمپریچر کم ہے اچھا اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے جی اور کہاں پہ فالٹ ہے اب یہ دیکھیں جی موٹر پھر سے آن نہیں ہوئی ہے تو یہاں پہ وولٹیجز چیک کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو موٹر کو آن ہونا چاہیے تھا اور یہ اس نے آوٹپوٹ بھی نکال دیا اب اس کی لائٹ بھی صحیح آگئی ہے تو لائٹ صحیح نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑ بڑھ ہے جی وولٹیجز میں تو یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ ابھی تک دیکھیں وولٹس کوئی بھی نہیں آئے تو یہ اس کو الٹا کر لیتے ہیں الٹا کیا یہ دیکھیں جی تو اس کی ہم نے جو ہے وہ ڈرلنگ ٹی اچینج کی ہے لیکن یہاں پہ دوبارہ سے دیکھیں وولٹیجز جو ہے وہ نہیں آرہے تو یہاں پہ وولٹیجز آئیں گے تو آپٹوکپلر جو ہے وہ آن ہوگا تو آپٹوکپلر آن ہوگا تو پھر آگے ٹرائیک آن ہوگا اور یوں یہ موٹر پھر آن ہوگی تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے لیکن یہاں پہ چونکہ وولٹیجز ہی نہیں آرہے تو اس کا مطلب ہے کہ مایکرو کنٹرولر نے ابھی تک یہاں پہ سیگنلز جو ہیں وہ وہ ٹرانسفر نہیں کیے تو وہ شفٹ کرے گا یہاں پہ وولٹیجز تو ہی جو ہے آگے کام ہوگا اب یہاں پہ لاسٹ میں جو ہے ہم جی چیک کریں گے اس کے وولٹیجز کیونکہ اگر وولٹیجز پروپر ہیں اور ہر چیز ٹھیک ہے تو پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کس چیز کا فالٹ ہے تو دیکھیں اب ہم اس کو کیا کریں گے جی اس کو سپرائی دے دیں گے اور سپرائی لگائی اس میں اور یہ آن ہو گیا اور بلکل آن ہو چکے جی اور اس کے بعد جی چک کر لیتے ہیں دیکھیں تو اب اس کے جو ہیں وولٹیجز چک کر لیتے ہیں تو یہ اس طرف جو ہے اس طرف ٹیل وولٹ آنے چاہیے اور اس طرف جو ہے اس کے فائی وولٹ آنے چاہیے تو اس وقت دیکھیں سینٹر جو ہے وہ گراؤنڈ ہے تو سینٹر میں لگا لیں گے پہلی بھی مجھ سے ٹچ ہو گیا تھا تو اب جو ہے اس کو چک کر لیتے ہیں یہاں پہ کتنے وولٹی جا رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی پراپرلی ٹویل وولٹ بلکل پورے آ رہے ہیں جی اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اب اس کے بعد جی چک کر لیتے ہیں جی اس کے دوسری سیڈ پہ تو وہاں پہ ہمیں کیا ملنا چاہیے جی فائی وولٹ مینے چاہیے تو دیکھ لیتے ہیں جی تو فور پنڈ نائن سیونڈ بولٹ ہیں جو کہ بلکل پراپر ہیں جی تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وولٹی جیز بیرا تو بلکل ٹھیک ہیں تو پھر جو ہے یہ فائنل جو ہمارا ڈیسیجن ہوگا کہ اس کا جو دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ بھی تو میں آپ کو اس میں تھوڑی چیس سٹڈی دے دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہے آپ کے پاس ایسا تو آپ اس کو حل کر سکتے کیونکہ میرا تو یہاں پہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو وہ کیا وجہ ہے نہیں ہوا جی تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس فقت یہ دیکھیں یہ جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے اس کا مسئلہ جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا اس کا یو الینٹ ٹو تھوزن تری ہے جس کو کہ میں نے چینج کی آپ کے سامنے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ کیا ہوئی ہے جی کہ یہ دیکھیں جی اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ دو پرنٹس جو ہیں وہ لائن آ رہی ہیں اور اس یو الینٹ ٹو تھوزن تری میں صرف دو ہی آ رہے ہیں اور دو یہ کون کون سی ہیں جی ایک تو اس موٹر کے لیے جو موٹر کو آن کرتا ہے اور دوسرا جو آ رہا جی جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو کہ اس کی یہ دیکھیں ریلے تو یہ دیکھیں جی یہ سوچنگ ریلے یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ پرنٹ یہاں پہ آ رہا ہے تو میں نے اس کو ٹریس کی ہے تو یہ جو ہے اس کا اس کا پرنٹ ہے تو یہاں پہ یہ اس کا اس کے لیے آن کرنے کے لیے تو دو ہی چیزیں یہاں سے آن ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اور کوئی چیز اوپریٹ نہیں ہوتی ہے تو اب کیا ہے کہ یو الینٹ ٹو تھوزنم نے چینج کر دیا وہ ٹھیک ہے اپٹو کپلر بلکل ٹھیک ہے جب وہاں پہ وولٹیج آئیں گے تو وہ آن ہوگا نا تو اس وجہ سے وہ آن نہیں ہو رہا ہے تو اب یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ ہے جی مایکرو کنٹرولر کیونکہ مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ کبھی کام کرتا ہے کبھی کام نہیں کرتا ہے کیونکہ میں نے پورا آپ کے سامنے پروسیجر کیا اور اس کو چیک کیا وولٹیج چیک کیے پھر آگے موٹر کو سٹارٹ ہوئی دو دفعہ ایک دفعہ بند ہو گئی تو اس طرح سے یہ کیا ہے کہ یہ مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ پروپرلی کام نہیں کر رہا کیونکہ یہ باقی سب فنکشن جو ہے وہ بہترین کر رہا ہے لیکن ایک فنکشن جو موٹر سٹارٹ کرنے کا ہے وہ پروپر نہیں ہو رہا ہے تو اس وجہ سے یہ سارا پرابلم یہاں پہ آیا ہوگا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں یہ تو ٹھیک نہیں ہوا تو ہمارے پاس جی دوسرہ پی سی بھی موجود ہے تو ہم کیا کریں گے کہ دوسرے پی سی بھی میں اسی موٹر کو لگا کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بار بار آن آف کے ساتھ یہ کیا کام کرتی ہے تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہاں سے اور نکال کے تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کام صحیح کرتا ہے یہ تھوڑا گندہ ہے چلے خیر ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پروپرلی جیسے ہمیں فنکشن چاہیے ویسے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو ابھی اس کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں چلے میں اس کی الیکٹرک پر لگاتا ہوں اور پھر دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ کام کام کر رہے ہیں ہیں اب یہاں پہ میں اس کو الیکٹ caminho دے د cidade ہوں اور سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا واپلے چاہیے بات کیا دیکھیں اسے قصرہaco ted dc ڈی اور یہ دیکھیں یہ on ہو گیا ہے اور اس وقت 這 ٹونٹی ٹی ٹو جو ہے اور دیکھیں اسے موٹر بھی سٹارٹ کر دیا ہے اور تھوڑی دیرا بعد سٹارٹ کی اور یہ دیکھیں یہ دوسرا اسی بھی ہے اب ہم اس کو بار بار آن آف کر کے دیکھیں گے کہ کیا پروپرلی سیم فنکشن کرتا ہے سہی تو دہا ہم نے آف کردیا اس کو پھر آن کیا تو دیکھیں سکسٹین پہ ابھی ہو گیا تو کیونکہ ریموٹ میں سکسٹین سیٹی ہیں اور دیکھیں جی آن ہو گئی تو یہ دیکھیں جی پھر آف کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو مایکرو کنٹرولر ہے وہ پروپرلی کام نہیں کر رہا کیونکہ ہم نے سب کچھ چیک کر لیا چینج بھی کر لیا بیچ میں پارٹس کو اور دیکھیں جی پھر سے سٹارٹ ہو گئی تو اب اس کا جو ہے مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ فالٹی ہو چکا ہے تو اس لیے اب ہم اس پر کچھ نہیں کر سکتے اس لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم دوسرا pcb یہاں پہ انسٹال کر دیں گے